بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ ہفتہ کیسا رہے گا چوبیس فروری سے لے کے دو مارس تک آج ہم گفتگو کریں گے تمام زارڈک سائنس کے بارے میں کہ آپ یہ ہفتہ کیسا گزارنے والے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آپ لوگوں کو علمی اور ایک بہتر رہنمائی جو ہے وہ مل سکے گی آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی برجہ حمل ایریز برجہ حمل والوں کو اگر ہم دیکھیں ستاروں کی روشنی میں چوبیس فروری سے لے کر دو مارس تک تو یہ کہنا بلکل بیجا نہ ہوگا کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگوں کا ہفتہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ مریخ جو اس وقت آپ کے اپنے ہی برج میں موجود ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ قوت موٹیویشنلی آپ کو بہت زیادہ انکریز کرے گا اور آپ درست فیصلے کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہیں گے اور بلکہ آپ کی ان درست فیصلوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو بہتر رہنمائی اور بہتر فوائد موشی صورت میں کامیابی کی صورت میں اور سماجی معاملات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کی اچھی اور بہتر رہیں گی اور یہ فائدہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہوگا اس سے آپ کے ارد کے جتنے بھی لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے شراکتداری میں ہیں جو آپ کے ساتھ ریلیشنشپس میں ہیں ان تمام لوگوں کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی سلسلے کی دوسری قڑی کہ آپ کا خانہ مال خانہ مال بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی مرضی آپ کی خواہشات کے مطابق فینانشلی طور پر آپ کو ایک دم سے بوسٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ بھی شاید ہو سکتی ہے کہ آپ بہت زیادہ موٹیویشنل ہیں آپ کے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ایک دم سے اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ آپ لگتا ہے کہ میں بھی شاید آنے والی زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزارنے کے صرف امید نہیں رکھ رہے بلکہ اس کو ایک بہتر انداز سے دیکھ بھی رہے ہیں اور خود بھی اپنے مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فنانچلی طور پر ماشاءاللہ ایک اچھا ہفتہ رہے گا اگر کسی سے آپ نے کرز لیا ہے تو وہ واپس آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی نے آپ سے کرز لیا ہے تو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے دیئے گئے پیسے واپس بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر سیر و سیاحت کے حوالے سے کر دیکھیں تو سیر و تفریح بھی اس ہفتے میں خاصی آپ لوگوں کی اچھی اور بہتر رہے گی کہ آپ اپنے دوست اے باپ کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا موقع سیر و تفریح کے حوالے سے آپ جانے نہیں دیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اس ہفتے کو ایک بھرپور اور لطف اندوست طریقے سے گزاریں اور آپ کے دوست اس حوالے سے آپ کی تعریف بھی کریں گے اور آپ ویسے بھی تعریف کے قابل ہیں جناب کیونکہ ایریز والوں کی سب سے اچھی کالٹی یہی ہوتی ہے کہ اپنے اصولوں اور اپنی باتوں کے پابند ہوتے ہیں آپ لوگ گھرے لو معاملات اگر آپ کے دیکھیں گھر کے سکھ کے حوالے سے تو وہ بھی خاصے اچھے اور بہتر رہیں گے لیکن شریع کے حیات کے ساتھ کچھ معاملات میں نوک جوک ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ اپنا فیصلہ ان کے اوپر ایمپلیمنٹ نہ کریں اگر وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اپنے دل اور دماغ سے ان کی باتوں کو اپریشیٹ کریں کیونکہ آپ کی اپریسیشن آپ کی گفتگو آپ کے الفاظ دوسروں کو زندگی میں کامیابی اور ترقید دلا سکتے ہیں اور ان کے دل میں آپ کا پیار بھی بڑھ سکتا ہے اولاد کے حوالے سے اگر دیکھیں وہ ایریز جو اپنی اولاد کی وجہ سے خاصے پریشان تھے اس ہفتے میں اولاد کی طرف سے فکر مندی کافی حد تک کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ اولاد کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ دوستی کی حد تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنے دل کی باتیں اور آپ کی اولاد آپ سے اپنی دل کی باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کچھ ایسے دوست اعباب بھی ہیں جو لوٹری کے خواہش مند ہیں انام کے خواہش مند ہیں اگر اس ہفتے میں قسمت ازمائی کرنا چاہتے ہیں تو جناب بسم اللہ کریں اس ہفتے میں کوئی اچھا انام بھی آپ کا مل سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی پرائز بانڈ لگے یا کوئی لوٹری جو ہے وہی لگے کہیں سے غبی طور پہ بھی آپ کی مدد ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ اپنے صدقات وغیرہ ضرور دیتے رہا کریں پھر صحت کے معاملات اگر دیکھیں تو صحت کے معاملات اس ہفتے تو اچھے رہیں گے لیکن اس ہفتے میں ضرورت سے زیادہ کام کرنا آپ کو انرسٹ کر سکتا ہے اپنی صحت پہ توجہ اس انداز سے دیں کہ اتنا کام کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ کام کرنا آپ کو صحت کے مسائل سے دو چار کر سکتا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کی کہیں یہ موٹیویشن آپ کا یہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ صحت کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے اس بارے میں مجھے زیادہ تشویش ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ کے شراکتی معاملات جیسے کہ شروع میں میں عرض کر رہا تھا کہ شراکتی معاملات کے اندر چاہے وہ کاروباری ہیں لیندین کے حوالے سے ہیں اس میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کہ اندازے بیان اندازے گفتگو پہ آپ نے اندازہ نہیں لگانا کہ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے بلکہ اپنی اکلمندی اور سمجھداری سے چیزوں کو معاملات کو علجنے کی بجائے سلجانے کی طرف جانا ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں تھوڑا سا غصہ بھی ہے جذباتی پن بھی ہے جو کہ ایریز والوں کی نیچر کا خاصہ ہے تھوڑی سی اکلمندی آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے اچھے دوست اچھے شراکتدار آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور ان کا تعاون آپ کی آنے والی زندگی میں رہنمائی بھی کرے گا خفیہ دشمن اور جو حاسدین ہیں ان سے آپ نے محتاط رہنا ہے اور احتیاط کرنی ہے کیونکہ اگر ان کی نظر بھی آپ کو لگ گئی تو آپ کے کام بلا وجہ یا خامخہ خراب ہو سکتے ہیں اپنی باتوں کو اپنے تک محدود رکھیں یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ اپنی دل کی باتیں یا آپ کے دماغ میں آنے والی زندگی کو لے کر کوئی پلاننگ چل رہی ہے تو اس کو بالکل بھی کسی اور کے ساتھ شیئر مت کریں صرف اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس کو شیئر کریں کیونکہ وہی آپ کو ایک اچھا اور مخلصانہ مشورہ دے سکتا ہے کامیابی اور سیکسس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ویک آپ کے لئے موٹیویشنل تو ہے لیکن آپ کے کام ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں تھوڑا سا رک رکے ہوں کہ جس طرح آپ نے سوچا ہے اس طرح سے میں بھی شاید نہ ہوں لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کاموں میں بریک لگ گئی ہے یا رکاوٹ ہے کسی نہ کسی وجہ سے آنے والے دنوں میں اس ہفتے میں کی گئی محنت کے سمرات آپ کو بالکل ملیں گے یہ ہفتہ اوورال آپ کے لئے سیکسس کے حوالے سے اچھا اور بہتر ہے کاروباری لحاظ سے کریئر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ضرورت سے زیادہ اخراجات کاروباری معاملات میں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو ترتیب دیں بہتر انداز سے بہتر طریقے سے پلاننگ کرتے ہوئے آنے والی زندگی میں کہ کاروبار کو کس طرف لے کے جانا ہے کس سمت لے کے جانا ہے اور اس کو بہتر انداز میں کس طرح ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن کرنا ہے آپ بہت اچھے پلانر ہیں چیزوں کو بڑی اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ اخراجات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا خرچ کریں جتنی ضرورت ہے دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق کافی خوشکوار رہے گا اور آپ کو بھی اپنے دوستوں کی وجہ سے ایک اچھی خوشکواری اور اچھا محول میسر رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ نئے لوگوں کی شمولیت بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ ایسے دوست جو حسد کرتے ہیں آپ کی کامیابی پر اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے وہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے یا ان کی کوئی سازش یا آپ کے خلاف لائی گئی چال وہ بے نکاب ہو سکتی ہے لیکن آپ نے لڑائی چھگڑا بالکل نہیں کرنا درگزر سے کام لینا ہے اکلمندی سے کام لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے تعلقات اگر ختم بھی کریں تو اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ کریں ضرورت سے زیادہ اخراجات صرف کاروباری حد تک محدود نہیں رہیں گے دیگر معاملات کے اندر بھی آپ کے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں اگر آپ شاپنگ کرنے جائیں ونڈو شاپنگ میں ضرورت سے زیادہ آپ خرچہ کر سکتے ہیں تو اتنا خرچہ کریں جتنی ضرورت ہے کیونکہ اس ہفتے جو جذبات اور کیفیات آپ کی ہیں وہ میں شاید بیان نہ کر سکوں لیکن یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگ کا ما شاء اللہ بہت اچھا رہے گا اوورال ساری چیزیں بہتر ہیں صرف پیسو کے لحاظ سے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اور یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سار ٹارس کی برجہ سار ٹارس ٹارس والے افراد کا اگر ہم یہ ہفتہ دیکھیں چوبیس فروری سے لے کر دو مارچ تک تو یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کیرفل ہو کے گزارنا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کے حاکم کا جو سیارہ ہے زہرہ وہ اپنے گھر سے آٹھویں گھر میں موجود ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ اس پورے ہفتے میں ایک انجانہ سا ڈر خوف بے چینی آپ لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے کیونکہ علم نجوم کے سکول آف آسٹرالیجی میں اگر ہم لوگ دیکھیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے دنیا میں جتنا بھی پیار ہے دنیا میں جتنی بھی محبت ہے وہ سیارہ زہرہ سے منصوب ہے جو کہ آپ لوگوں کا حاکم سیارہ ہے اور اس کی نشست اگر خراب ہو تو ایسے لوگ جو خود بہت زیادہ خوبصورت ہوں پیار کرنے والے ہوں دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں اور وہ خود سے کسی انجانے ڈر خوف میں مطلع ہو جائیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ شروع میں میرا بالکل بھی آپ لوگوں کو درانے کا یا کسی وجہ سے پریشان کر دینے کا ارادہ نہیں ہے میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ہی کسی چھوٹی سی غلطی یا کتاہی کی وجہ سے یا تنہائی پسند ہونے کی وجہ سے آپ کچھ لوگوں سے دور ہو سکتے ہیں وہ آپ کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے قریبی دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ کے امپلائز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بزنس پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی اگر آپ سے دور ہو جائیں تو آنے والے دنوں میں آپ اس تنہائی میں اضافہ پائیں گے اس میں کمی نہیں پائیں گے تو تھوڑا سا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک کے آغاز میں ہی کسی میٹھی چیز کا صدقہ ضرور دیں اور وہ میٹھی چیز سفید رنگ کی ہو جیسے شکر ہے چینی اور پھر برفی ہے کھیر ہے اس قسم کے صدقات اپنے ضرور دیں تاکہ ذہنی طور پر کسی بھی الجن یا ابہام کا شکار آپ لوگ نہ ہوں یہ تو ہو گیا آپ کی ذہنی قیفیت کے بارے میں لیکن فنانچلی طور پر دیکھوں یہ ہفتہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ کرز لین دن کے معاملات بہتر انداز میں حل ہوں گے اگر کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں یا کسی سے لینے ہیں اس معاملے میں آپ کو آسانیاں ہو سکتی ہیں پیسے ملتے ہوئے واپس نظر آ رہے ہیں یا کرزہ بھی اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ اس ہفتے ذہنی دباؤ تناؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں اور انہی معاملات کو لے کر آپ لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا وہ بھی بہت زیادہ رہے گا کہ آپ اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہر وقت یا ڈیلی ضرورت سے زیادہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ کچھ معاملات میں تو ٹھیک ہے لیکن جب بھی گھر سے نکلیں اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں آیت الکرسی پڑھ کر ضرور نکلیں تاکہ کسی بڑے حادثے کا شکار جو ہے وہ نہ ہو سکے یا کسی ناگہانی آفت کا شکار جو ہے وہ آپ لوگ نہ ہو سکے میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اگر آپ اپنا گھر میں گزارتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں ان کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کر کے گزارتے ہیں تو مصبت نتائج جو ہے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ذہنی دباؤ ذہنی الجنے ذہنی ڈپریشن جو ہے وہ آپ کا کافی حد تک کم اور بہتر رہے گا خاص طور پر خواتین کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے دل اور دماغ میں کوئی بات چل رہی ہے اگر آپ کی یہ چھوٹی ہے آپ اپنے والدین سے کرنا چاہتی ہیں تو آپ بغیر ڈرے اپنے والدین سے اپنی دل کی بات شیئر کریں اور جو تیس سال کی عمر سے زیادہ کی خاتون ہے وہ اگر اپنے ہزبن کے ساتھ یا اپنے اولاد کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو بغیر کسی ڈر خوف کے آپ شیئر کر سکتی ہیں اس کا آنے والے دنوں میں اچھا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا اولاد کے حوالے سے اگر دیکھیں ایسے ٹارس والے افراد جو اولاد کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں یا سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو لے کر خاصے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے ایڈوکیشن کے لیے یہ ویک آپ کو کانفیٹنس دے گا کہ جو بھی چیز آپ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گی اور والدین اولاد کی طرف سے ان کو بھی سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے انام کے حوالے سے یا محبت کے حوالے سے بھی دیکھیں یہ ہفتہ محبت کے لیے بھی اچھا ہے کسی کو دل کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو بغیر کسی ڈر خوف کے دے دیں آپ کو وہاں سے مضبط جواب جو ہے بلکل مل جائے گا صحت کے حوالے سے آپ جتنا مرضی ذہنی دباؤ میں رہیں جتنا مرضی ڈپریشن میں رہیں صحت آپ کی ماشاءاللہ اس ہفتے بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی بلکہ آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو ہیلدی فیل کریں گے اگر آپ اپنی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں شریک حیات کے حوالے سے دیکھیں ہزبنڈ وائف کا ریلیشن یہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ زندگی کی تمام الجنوں کو دور کر سکتا ہے آپ اپنی دل کی باتیں اپنے ہزبنڈ یا وائف کے ساتھ اگر شیئر کریں تو ایک دوسرے کو اچھے مشورے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی انجانہ شخص یا کوئی غیر شخص آپ کو مزگائٹ کر دے یا ڈی ٹریک کر دے اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے قریبی یا شریک حیات کے ساتھ چیزیں شیئر کریں وہ آپ کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ کافی حد تک بہتر رہے گا کیونکہ اس ہفتے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں ستاروں کی روشنی میں کہ دوسرے تو آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن آپ پتہ نہیں کیوں دوسروں سے دور جانا چاہتے ہیں یہ تنہائی آپ کو دور کرنی ہوگی اگر نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں انہی پیاروں کو آپ مس بھی کر سکتے ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا میل ملاب کافی زیادہ رہے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پر سکون جو ہے وہ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو حاصل وصول اس ہفتے کا بھی تک یہ ہو رہا ہے کہ تارس والے افراد جتنا بھی لوگوں کے درمیان موجود رہے اور وہ لوگ جو اپنے ہیں تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پر سکون محسوس کر سکتے ہیں سکسس اور کامیابی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ اتنا زیادہ کو بہتر نہیں رہے گا آپ لوگوں کے لئے ہر کام میں بلا وجہ کی رکاوٹ رہے گی جس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ نوک جوک ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں اگر کسی بات پہ بھی آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اور آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں یہ سب سے بہترین رمیڈی ہے آپ لوگوں کے لئے پھر اس کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات کو بھی اگر ہم دیکھیں کاروباری معاملات میں بہتری تو رہے گی لیکن اس طرح سے فائدہ جو ہے وہ ملنا چاہیے فانانچلی طور پر فائدے مل رہے ہوں گے لیکن اتنے فائدے نہیں ملیں گے جتنی آپ کی خواہش ہے یا جتنا آپ تصور کر رہے تھے کہ مجھے اتنا فائدہ ہوگا اس ہفتے تھوڑی سی پہچیدگیاں رہیں گی کاروباری معاملات کو لے کر کریئر کے معاملات کو لے کر اور ایسے افراد جو نوکرییاں کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے آفیسز میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کسی دوسرے یا تیسرے شخص کی وجہ سے آپ کی نوکری کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے سوشل سرکل سماجی معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے نئے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا یا کوئی پرانے دوست بچپن کے دوست وہ بھی آپ کو ملیں گے تو ان سے ملنے کے بعد آپ کو دلی سکون اور اتمنان آنے والی زندگی میں کوئی اچھے اور بہتر نصیت افروز مشورے مل سکتے ہیں حاسدین ایک بڑی عجیب سی بات ہے ہمیشہ میں دوسروں کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے حاسدین سے محتاط رہیں لیکن اس ہفتے میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے ستاروں کی روشنی میں کہ آپ کے حاسدین پتہ نہیں کیوں آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے آپ سے محبت کا اظہار کریں گے آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے اور ان کو کہیں نہ کہیں احساس ہوگا کہ اگر ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی دشواری آئی ہے اس کو بہتر کیا جائے اور وہی حاسدین جو ماضی میں آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آپ کی کامیابی پر خاص خائف نظر آتے تھے وہی حاسدین غیبانہ طور پر آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اس ہفتے میں سب سے پوزیٹیو بات طورس والوں کے لئے نظر آ رہی ہے کہ اپنے حاسدین سے محتاط تو رہیں لیکن ان کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے صدقات دینے ہیں کیونکہ طورس والوں کا یہ ویک تھوڑا سا گڑھ بڑھ رہ سکتا ہے لیکن پریشان کن نہیں ہے اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑھوں کی مشاورت لیتے ہوئے آپ اس ہفتے میں اچھے اور احسن کام انجام دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ جمنائی آپ کا یہ ہفتہ چوبیس فروری سے لے کر دو مارس تک اگر ہم دیکھیں تو ایک بہترین ہفتہ رہے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ اتارت اپنے گھر سے نومے گھر میں موجود ہے جب بھی علم نجوم میں ہم ذائچہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نومے گھر کے جو ستارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کا حاکم سیارہ موجود ہے نومے گھر میں جس کا تعلق ہے کامیابیوں کے ساتھ تو یہ ہفتہ آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کریں گے کامیابیاں آپ کے قدم چونمیں گی اور زندگی میں کی گئی کچھ ایسی غلطیاں جو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی زندگی میں ناکامیاں ہیں ان کو آپ اپنی صلاح کرتے ہوئے درست اور بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی سبب بنے گا آپ کے معوشی معاملات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا اس ہفتے میں کی جانے والی پلاننگ آنے والی زندگی میں آپ کو بہت سارے فائدے دینے والی ہے اگر اس ہفتے میں آپ نے تھوڑی سی بھی غفلت کی اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا تو آنے والی زندگی میں اس ہفتے سے آپ نے فائدہ نہ اٹھایا تو آپ کو کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور وہ نقصان معوشی طور پر ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اچھی پلاننگ آپ کو بہتر مستقبل کے لیے فنانشلی طور پر سٹرانگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کھانے پینے کے حوالے سے خاص طور پر آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کہ کھانے پینے کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے تو اتنا خوراک کا استعمال کریں جتنی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہم سب سے اہم چیز یہ دیکھ رہے ہیں سیرو سیاحت تفریح یہ اس ہفتے میں خاصی زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے رسک میں بھی اضافہ ہوگا سفر وسیلہ سفر ثابت ہوگا دوسروں کے ساتھ میل ملاقات رابطے چاہے وہ سماجی ہیں چاہے وہ کاروباری ہیں چاہے وہ ذاتی ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کی میل ملاقاتیں دوسروں کے ساتھ اگر ہوتی ہیں وہ آپ کو ہر انداز میں گھریلو معاملات کی طرف بہت زیادہ رجحان آپ لوگوں کر رہے گا آپ لوگ کی کوشش ہوگی کہ اس ہفتے میں ہم اپنے گھریلو معاملات جو کافی عرصے سے اگر پینڈنگ ہے اس کو اگر آپ پورا کرتے ہیں تو اس ہفتے میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں زمین جائدات پروپٹی اگر پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں گاڑی لینا چاہ رہے ہیں اگریکلچر کے حوالے سے اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ اور آسانیاں جو ہے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن ایک چیز کا احتیاط ضرور کیجے گا کہ لیگل معاملات کے اندر کوئی بھی آپ کا لیگل معاملہ ہے چاہے وہ پروپٹی سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ گاڑیاں لینے کے حوالے سے ہے یا کسی بھی قسم کا آپ کے آفیس کے معاملات کے اندر بھی بہت سارے قانونی معاملات چل رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ٹیکس کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کو لیگلی طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ نہیں کریں گے اس ہفتے میں تو آنے والی زندگی میں آپ کے لیے یہ بھی پروپلمز لے کے آ سکتا ہے یا ذینی دباؤ لے کے آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایک سموت چلتی ہوئی لائف تھوڑا سا ریلیکس اس سنس میں ملے گا کہ اولاد کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن تھوڑی سی کم رہے گی اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ کی جو اولاد ہے ان پہ توجہ جو بھی دے رہے ہیں چاہے وہ شریک حیات ہیں وہ بہتر انداز میں یا بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ توجہ دے رہے ہیں تو وہ بہتر انداز میں دے رہے ہوں گے اس ہفتے اولاد کے ساتھ کمیونکیشن آپ کی تھوڑی سی کم ہے اور خاص طور پر جو سٹورنٹس ہیں ان کو میں ایک نصیت کرنا چاہوں گا کہ پڑھائی پہ توجہ دیں کیونکہ دوستوں کے ساتھ آپ کا میل ملاب کافی زیادہ رہے گا جس کی وجہ سے تعلیمی اعتبار سے یہ ہفتہ کوئی اتنا اچھا دکھائی نہیں دے رہا صحت کے معاملات برج جوزہ والوں کے دیکھیں تو پہلے سے صحت آپ کی ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے سکتی ہے تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہ کے بروقت اس کا علاج کروانا آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے ذرا سی نگلیجنسی آپ کو کسی لمبی اور بڑی بیماری میں ممتلاک کر سکتی ہے اگر آپ بلڈ پیشر کے شکار ہیں یا ڈائیبیٹک ہیں تو بالکل بھی غفلت نہیں کرنی خاص طور پر کچھ ایسے افراد برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے آپ نے بالکل اپنے آپ کو مطمئن اور ریلیکس رکھنا ہے کیونکہ تھوڑی سی بھی غفلت کسی بڑی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یہاں پہ آپ کے شراکتی معاملات اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے پارٹنرشپ کسی بھی قسم کے بزنس کے حوالے سے ہے اس میں احتیاط کریں اس ہفتے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کا آغاز جو ہے وہ بالکل مت کریں نئی پارٹنرشپ اگر آپ شروع کرتے ہیں یا اس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں کسی بھی اچھے ایسٹرالجر سے ایگریمنٹ کا یا کام کے آغاز کرنے کا کسی پارٹنر کے ساتھ کوئی اچھا اور نیک وقت ضرور نکلوا لیں تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے ورنہ آگے چل کے یہ نہ ہو کہ کام کے آغاز سے پہلے ہی نقصان ہو جائے اور آپ ڈس آٹ ہونا شروع ہو جائیں اور زندگی میں کی گئی پلاننگز دھری کی دھری رہ جائیں اب ہم بات کرتے ہیں شریک حیات لائف پارٹنر کی ہزبنڈ اور وائف کی ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اوورال ہفتہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات نوک جوک ہو سکتی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کریں گے کہ آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ دوسروں کو عقل سکھائیں یا دوسروں پہ اپنے معاملات کو امپلیمنٹ کریں جو آپ کے اگینسٹ جا سکتے ہیں کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر احسن طریقے کے ساتھ انجام دیں اگر آپ کسی کے اوپر اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا صبر حوصلہ حمد یہ بھی آپ نے دکھانی ہے کہ دوسروں کی باتوں کو سننا بھی ہے جمنائی والوں کے بارے میں یہ چیز بھی خاصی دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ گفتگو کے ماہر ہوتے ہیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن یہ چیز ریلیشنشپ میں کچھ حد تک پرابلم جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے اور ریلیشنشپ سے اگر ہم آگے دیکھیں تو رشتے دار جو ہیں آپ کے وہ بھی خاص خائف نظر آ رہے ہیں آپ کی ادم توجہ کی وجہ سے یا آپ کی مصروفیت کی وجہ سے کافی کافی عرصہ آپ کی ملاقات نہیں رہتی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر کوئی رشتے دار کوئی دوست اہباب کوئی پڑوسی اگر آپ سے ناراض ہے اس وجہ سے ان کو منانے کی کوشش کریں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں انسانی یا اقلاقی طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی غیبی مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے کوئی اچھا پروجیکٹ مل سکتا ہے کوئی اچھی اسائنمنٹ مل چکتی ہے یا وہ لوگ جن کی رشتے کی پرابلم چل رہی ہے شادیوں کی پرابلم چل رہی ہے تو روٹے ہوں کو منانے سے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی ایسے شخص کی یا سائیوہ کی انٹری ہو جائے جو آگے چل کے آپ کی یا آپ کا شریک حیات جو ہے بن جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ روٹے ہوں کو منانے سے زندگی میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جناب کامیابیاں جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ اس ہفتے میں کامیابیاں آپ کو کافی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ پورا ہفتہ آپ کا سکسیسفل رہے گا کامیابیاں بیرون ملک اگر جانا چاہتے ہیں تو بیرون ملک سفر میں آسانیاں ہوں گی روحانیت کے حالے سے ایک بڑی اہم چیز دیکھ رہا ہوں کہ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان آپ کا لگاؤ خاصہ پہلے کی نسبت بہتر ہوگا کہ آپ کو کچھ ایسے خواب آ سکتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو اور وہ خواب جو آپ کے ذہن نشی ہو جائے کہ آپ کے ذہن سے نہ نکلیں اور وہ جب آپ روز مرہ اپنی زندگی میں ان خوابوں کو امپلیمنٹ کریں تو ویسے ویسے معاملات ویسے ویسے واقعات آپ کو رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا یہ چیز یا تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں یا میرے ساتھ پہلے ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ روحانیت کا الیمنٹ اس ہفتے خاصہ اچھا اور بہتر رہے گا کہ خوابوں کے اندر آپ کو انڈیکیشن ہو سکتی ہے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی تین دفعہ پڑھ کر سوتے ہیں تو خواب حقیقت پہ مبنی آپ کو آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بزنس اور کریئر کے حوالے سے اگر معاملات دیکھیں تو بزنس میں کچھ معاملات تشویشناک ہیں نقصان کا اندیشہ ہے کوئی بھی نیا کام شروع نہ کیا جائے جو چیزیں جو معاملات آلڑی پہلے سے چل رہے ہیں انہی کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دی جائے اگر یہ نہیں کریں گے تو مزید نقصان ہو سکتا ہے فنانچلی طور پہ نقصان پی اٹھانا پڑ سکتا ہے غلط فیصلے جذباتی فیصلے بغیر سوچے سمجھے فیصلے چونکہ دوسروں کے لئے یا بہت اچھے ڈوائزر ہیں لیکن خود جب اپنی ذات پہ کچھ چیز امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اکثر اور بیشتر جمنائی والے افراد کنفیوجن کا شکار رہتے ہیں اس ہفتے آپ نے دوسروں سے مشاورت کرتے ہوئے اپنے کریئر اور بزنس کے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے اور اگر ویراستی طور پہ آپ کو کچھ چیز ملی ہے اس کی حفاظت کریں آپ کے ہاتھ سے اپنے ویراستی معاملات بھی چھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کام آپ نے بلکل نہیں کرنا کیونکہ ویراستی معاملات آنیمالی زندگی میں بہت سارے معاملات میں آپ کو فائدہ نہیں بہت سارے فوائد جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سماجی اعتبار سے خاصے مصروف رہیں گے خواہشات آپ کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں دوست احباب کے ساتھ میل ملاقاتیں بھی کافی اروج پہ رہیں گی اور بزنس کے اندر آپ کو ماضی میں اگر کوئی بزنس آپ نے کیے ہوئے ان میں سے آپ کو فائدہ ملتے نظر آ رہے ہیں ابھی میں جیسے پیچھے بتا رہا تھا کہ بزنس میں نقصان کا اندیشہ ہے کوئی فائدہ دیں گے ابھی پہلے میں نے وراثتی معاملات کا بھی ذکر کیا تھا وہ اسی لئے کیا تھا کہ قدیمی کام پرانے کام آپ کو فائدہ دیں گے حاسدین سے بہت زیادہ آپ نے محتاط رہنا ہے کیونکہ حاسدین دور نہیں ہیں آپ کی آستینوں میں ہی کہیں پہ چھپے بیٹھے ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت آنکھیں تھوڑی سی کھلی رکھنی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو بزنس پارٹنرشپ میں خاصا نقصان بھی ہو سکتا ہے بلکہ آپ کو ذہنی اور اخلاقی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تمام لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے موجود موجود ہونے کے باوجود آپ نے اگنور کیا ہوئے اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو اگنور کی ہے لیکن اتنی بھی خاموشی اچھی نہیں جو آپ کو آنے والی زندگی میں صرف آپ کو نقصان نہیں دے گی آپ کی فیملی کو آپ کے دوستوں کو اور آپ سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو نقصان دے سکتی ہیں تو ایسے خفیہ دشمنوں سے حاستین برجے سرطان کینسر 24 فروری سے لے کر دو مارس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اگر ہم اس کے اوپر نظر دھڑائیں علم نجوم کی روشنی میں سیداروں کی روشنی میں تو آپ کا حاکم سیارہ ہے وہ اس وقت موجود ہے آپ کے اپنے گھر سے چوتھے گھر میں جس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کا زیادہ تر دھیان اپنے گھرے لو معاملات کی طرف رہے گا آپ لوگوں کا اپنے گھرے لو امور سلجانے کی طرف گھرے لو معاملات کو بہتر بنانے کی طرف اور وہ کام جو بہت عرصے سے پینڈنگ چلے وے آ رہے اور آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے شکوا شکایت ہمیشہ یہ ان کی طرف سے سننے کو ملتی رہی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے یا وقت پہ نہیں آتے اس ہفتے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گھرے لو معاملات آپ احسن طریقے سے پورے بھی کرتے وے نظر آ رہے اور اپنی ذمہ داریاں جن سے اپنی مسروفیت کی وجہ سے یا کچھ غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے آپ بھاگتے رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے کنسیری ان کے بارے میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ان کی طبیعت میں بجہنی پائی جاتی ہے لیکن اس ہفتے میں بلکل اپنی نیچر کے اگینس چل رہے ہیں ان کے مزاج میں ٹھہراو رہے گا ان کے مزاج کی میں بات نہیں رہا آپ کے مزاج کی بات کہ رہا ہوں جن کا تعلق برج سرطان سے ہے کہ آپ کے مزاج میں کافی زیادہ ٹھہراو سبر سکون اور ایسا سکون جو شاید زندگی میں پہلے کبھی نہیں تھا اور آپ کی کوشش ہوگی کہ اگر میرے سے کوئی شخص ناراض ہے یا کوئی صاحبہ ناراض ہے کوئی دوست ناراض ہے کوئی رشتہ دار ناراض ہے میں اس کو منانے کی کوشش کروں اور جو تعلقات ٹوٹ گئے تھے ان کو جوڑنے کی کوشش کروں اور اپنی زندگی کو واپس اسی طرف لے جانے کی کوشش کروں جو آج سے پانچ یا دس سال پہلے ہوا کرتی تھی ان میں کچھ معاملات میں شاید آپ کامیاب ہو جائیں لیکن سو فیصد کامیاب بھی آپ کو شاید نہ ملے اور یہی وجہ آپ کو فنانچلی معاملات کے اندر بھی آگے کی طرف لے کے جائے گی کہ فنانچلی معاملات آپ کے ماضی کی نسبت کچھ حد تک تھوڑے سے بہتر ہوں گے اور یہی وجہ اور سبب بنے گی ذہنی سکون کی اور یہی وجہ بنے گی کہ آپ کا دھیان اپنی جو غیر ذمہ دار تھے ذمہ داریاں آپ کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ فنانچلی طور پر تھوڑا سا بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس لیول کافی زیادہ انکریز کرے گا لیکن ضرورت سے زیادہ سفر سے اشتناب کرنا ہے کہ ٹریولنگ اتنی کریں جتنی ضرورت ہے میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اپنے دوستوں کو ملنے چلے جاتے ہیں آپ نے یہ کام بلکل نہیں کرنا دوسروں کے وقت کا اور اپنے وقت کا احترام کرنا ہے کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے آپ لوگ اس چیز کو بخوبی جانتے بھی ہیں اور اس سے واقف بھی ہیں وقت کا احساس کریں گے تو آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سمٹتے چلے جائیں گے اولاد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں والدین ہیں اور اولاد کی طرف سے فکر مند ہے تو اولاد کے حوالے سے بھی اس زندگی میں وہ سب کچھ دینے کی کوشش کریں جو وہ چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے لیکن اتنا دیجئے جس چیز کی ضرورت ہو کہ آپ کی آپ کا بہت زیادہ لاد پیار ان کو بگاڑ نہ دے یا ان کو خراب نہ کر دے سٹوڈنٹ جو ہیں ایجوکیشن سے جن کی یا کسی نہ کسی وجہ سے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی طرف دھیان رکھیں ایسا آپ نے بلکل نہیں کرنا اگر کریں گے تو آنے والے دنوں میں ایجوکیشنل پوائنٹ اف ویو سے خاصا آپ کو ایک مشکل وقت دیکھنا پڑ سکتا ہے کینسیرین کی اگر ہیلتھ دیکھیں برج سرطان والوں کی ہیلتھ وائز الحمدللہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی اگر کوئی بیماری کسی وجہ سے پچھلے ہفتوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس سے بھی آپ کو ریلیف ملتی بھی نظر آ رہی ہے صحت آپ کی پہلے سے بہتر رہے گی اپنے آپ کو تندرست توانہ محسوس کریں گے چست محسوس کریں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زندگی میں وہ تمام کام کرلیں جو ایک اٹھارہ سال کا نوجوان کرتا ہے ایسی قوت اور ایسی تندرستگی جو ہے وہ اس ہفتے دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ رکھنا ہے آپ پانی بلکل بھی تھوڑا مت پیئیں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کو میگرین کی شکایت ہو سکتی ہے کندوں کے درد کا شکایت ہو سکتی ہے دانتوں کی تکلیف ہو سکتی ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی آپ کو گھٹنوں کی پرابلم ہو سکتی ہے تو پانی کا استعمال آپ کو ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ دھلا سکتا ہے شریک حیات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ چونکہ آپ اپنے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی بھی حوالے سے آپ کو لائف پارٹنر سے کوئی بھی اچھا فیڈ بیک ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا گلے شکو کے پہاڑ رہیں گے اور اس کا سامنا جو ہے وہ آپ نے ان کو عبور کرنا یا ان کو سر کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہے خاموشی بہتر ہے سمجھداری سے آپ اس ہفتے کو گزاریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے محبت ملے یا ان کا پیار ملے تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ جو ہے کسرت سے اپنا دیا کریں اور محبت سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے کچھ کینسیرینز ایسے بھی ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دل کی بات ان تک پہنچا دیں تو ان کے لئے ایک اچھی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہفتے چونکہ آپ شرمیلے بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا شائنہ ساپ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ گھبراتے ہیں اپنی دل کی بات کھل کر کرنے میں آپ کے اندر یہ چیز ساری زندگی رہتی ہے چاہے آپ پچاس سال کے ہو جائیں چاہے آپ ساٹھ سال کے ہو جائیں شرمیلہ پن نہیں رہتا جاتا بچپنا آپ کے اندر سے نہیں جاتا اس ہفتے اگر آپ نے اپنے اندر سے اس چھوٹے سے بچے کو نکال کے باہر نہیں پھینکا تو آپ اپنی محبت میں دیر کر دیں گے اپنی دل کی بات اگر کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں بغیر کسی خوف بغیر کسی در کے کر دیں نہیں کریں گے تو میں بھی اگلے ہفتے جانے والے دنوں میں کیا اس کا جواب ہو میں نہیں جانتا اللہ کی زیادہ بہتر جانتی ہے لیکن اس ہفتے ستاروں کی روشنی میں میں اگر دیکھوں تو کامیابیاں اس حوالے سے آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے دیکھیں تو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی میل ملاقات کافی زیادہ رہے گی اس ہفتے میں ایک یا دو دفعہ سے زیادہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جو اچھی رہیں گی اور اچھی گفتگو رہے گی اور ان سے ملنے سے آپ کو ایک قوت توانائی بھی ملتی ہوئی اور ذینی سکون بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کامیابیوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ انسیرینس کے لیے ماشاءاللہ کافی اچھا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی خواہشات جو آپ نے سوچی تھی کہ ہم کبھی موقع ملا تو کریں گے تو سمجھیں یہ ہفتہ آ گیا ہے اس ہفتے میں اپنی ان خواہشات کو جو آپ نے کہیں نہ کہیں دبا کے رکھی ہیں ان کو کر جائیں تو آپ کو فائدہ ملے گا کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے روحانیت کے حوالے سے بھی اگر دیکھوں تو یہ ہفتہ خاصہ اچھا ہے کہ روحانی پہلو کافی زیادہ آپ کا ایکٹیو رہے گا جیسے ابھی برج جوزہ والوں کے بارے میں میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کا بھی روحانیت کا ہفتہ کافی زیادہ اچھا ہے اسی طرح آپ لوگوں کا بھی یہ ہفتہ روحانیت کے حوالے سے خاصہ ایکٹیو رہے گا کہ جو چیزیں جو باتیں آپ محسوس کریں گے یا خواب میں دیکھیں گے ویسے معاملات آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کسی کو کوئی اچھی دعا دیتے ہیں یا کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو اس کے مصبت فائدے دوسروں کو مل سکتے ہیں آپ کی کی گئی دعائیں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوسروں کو آپ کی دعائیں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کاروباری معاملات کینسیرینز کے کافی شاندار رہیں گے ان کی کی گئی پلاننگز کے پھل اور سمرات اس ہفتے میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی قسم کی رکاوٹ دشواری یا پرابلم کاروبار کے اندر نہیں رہے گی فانینچلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک الہدہ چپٹر ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں کم از کم آپ کو کامیابی ملے اس میں آپ کی پذیر آئی ہو فانینچلی معاملات تو دوسری سٹیج ہے ابھی وہ میں پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں کہ کامیابی کریئر میں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کی مرضی اور خواہشات کے مطابق تو اس ہفتے میں اپنے کام اپنے مزاج اور اپنے کریئر کو نکھارنے کی طرف اپنی اصلاح کرنے کی طرف گزاریں تو آنے والے دنوں میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں دوست احباب کے ساتھ بہت زیادہ محتاط رہنا ہے دوستوں کی طرف سے بلا وجہ کی ناراضگی بلا وجہ کے گلے شکوے آپ کو بھی پریشان کر سکتے ہیں کہ ایسے ایسے الزامات کی ذات میں آپ آ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ بے خبر تھے نہ آپ نے کبھی سوچا نہ آپ نے اس کے بارے میں کبھی ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بارے میں کبھی سوچا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آپ کو دوسروں سے سننے کو مل سکتی ہیں تھوڑا سا کیرفل رہیں دوستوں کے ساتھ میل ملاقاتیں ضرورت کے تحت کریں بغیر کسی کام کے آپ کو ان سے اگر ملنا بھی پڑے تو تھوڑے وقت کے لئے ملیں ورنہ نقصان دے ملاقات ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس ہفتے حاصدین بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے آپ کے کاموں میں چیزوں میں رکافٹے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ جس کامیابی سے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کو کسی طرح رکا جائے اس کو بریک لگایا جائے تو آپ نے ان سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے اپنی ایکٹیوٹیز کو اپنی ذات تک محدود رکھیں یا اپنے گھر والوں تک محدود رکھیں اس ہفتے مخلص دوست تو کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن گھر والوں کی طرف سے خاصے مخلص لوگ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہی آپ کے اچھے دوست بھی ہیں وہی آپ کے اچھے رشتے دار بھی ہیں اور وہی آپ کو آنے والی زندگی میں بہتر انداز میں خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی صحت پہ بس تھوڑی سی آپ نے توجہ رکھنی ہے فنانچلی معاملات کو بہتر انداز سے پلان کرنا ہے بلکہ فنانچلی طور پر گھبرانا نہیں ہے کیونکہ پیسہ ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس ان ایکسپیکٹڈ آ رہا ہوتا ہے جاتی ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی برج اسد لیو چوبیس فروری سے لے دو مارس تک آپ لوگوں کا یہ ہفتہ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ انوارمنٹ رہے گی ان لوگوں کی اس ہفتے میں اپنے وہ بہنبائی جن کے رشتے نہیں ہو رہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اور ان کا تعلق برج اسد کے ساتھ ہے آپ لوگ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں لیکن اس ہفتے میں اچھی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اچھی خبر ضرور ملے گی اس حوالے سے کہ شادی کے معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے ستاروں کی روشنی میں اور ہزبن وائف کے حوالے سے بھی اگر تعلقات دیکھیں تو وہ بہت زیادہ مصروف رہیں گے کہ آپ اور آپ کے شریک آیات آپ کا جو ذہنی رجحان ہے جو توجہ ہے وہ ساری کی ساری اپنی اولاد کی طرف رہے گی کہ اولاد کی طرف سے آپ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں گے کچھ باتوں پہ پریشانیاں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ اس ہفتے کا بڑا اچھا اور اہم پہلو ہے کہ کچھ باتیں کمیونکیشن کے ساتھ گفتو شنید کے ساتھ بہتر انداز سے حل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اس ہفتے میں آپ نے اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دے لی ہے صحت کے معاملات تھوڑے سے تشویش بیشناک تو ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ موسمی بیماری نہیں ہے وہ ہے نظر بد آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے اگر تھوڑا سا بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کے کاموں میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا گھرے لو معاملات میں کوئی پریشانی آپ اپنا صدقہ خیرات ضرور نکالیں اور اس ہفتے جو سیٹیڈے کا دن ہے اس میں آپ نے کوئی اپنا ضروری اور امپورٹن کام نہیں کرنا اس ہفتے میں بنتے ہوئے کام بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑی سی احتیاط لازمی ہے ویسے اگر آپ لوگوں کا میزاج دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں برجی اصد والے لیکن اس ہفتے اپنے قریبی دوستوں کو لے کر اپنے قریبی رشتے داروں کو لے کر تھوڑا سا آپ کا مرال ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا حوصلہ مندی اور ایک بہتر راہ پہ آپ کو ضرور ڈال دے گی فنانشلی طور پہ یہ ہفتہ اگر ہم دیکھیں ضرورت سے زیادہ اخراجات رہیں گے اور یہ پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر انداز میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بہن بھائیوں کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ناراض گی ہے پریشانی ہے اختلافات ہیں وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہوگا یہ کہ ان کی وجہ سے آپ کو بہت سارے فوائد بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھرے لو معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو گھر کی طرف سے سک ملے گا زمین جائداد پروپٹی گھر بنانا چاہ رہے ہیں گھر کو سجانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بہترین ہفتہ ہے ہر کام میں آسانیاں آپ کو میسر رہیں گی اور کوشش کیجئے گا کہ گھرے لو معاملات میں خرچہ جو ہے اتنا کرے جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ یا فضول خرچ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے تعلیم کے حوالے سے اس ہفتے کو دیکھیں تو ایڈوکیشن آپ کے لئے زندگی کی کامیابی کی ایک کنجی ہے اگر آپ نے ایڈوکیشن کی طرف توجہ نہ دی تو یہ ہفتہ تو آپ کا اچھا گزر جائے گا لیکن آنے والے ہفتے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں محبت میں اگر آپ مبتلا ہیں اور کسی سے محبت کرتے ہیں دل سے چاہتے ہیں تو اپنی دل کی بات دوسروں تک ضرور پہنچائے اور کوشش کریں کہ کسی اور کو انوالو نہ کریں آپ اپنی بات خود سے دوسروں تک پہنچائیں تو اس کا آپ کو بہتر نتیجہ یا بہتر فائدہ مل سکتا ہے دوسروں کی شمولیت کی وجہ سے آپ کے محبت کے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دوسروں کو اپنے محبت کے معاملات میں بلکل بھی انوالو نہ ہونے دیں رشتہ داروں کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کا خاصہ مصروف رہے گا رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات کافی زیادہ عروج پہ رہیں گی اور ان سے ملاقات کر کے آپ کو دلی اور ذہنی سکون بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے غیبی طور پہ بھی کسی نہ کسی سے امداد فانانچلی طور پہ کسی سے فائدہ یا ورستی معاملات میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سکسس کا جو سیارہ ہے وہ خاصہ اچھا اور بہتر نشست پہ موجود میں نے بتایا کہ نظر بد کی وجہ سے پرابلم آ سکتی ہے صدقہ خیرات اگر آپ دیتے رہیں گے مسلسل تو اس ہفتے آپ کا کوئی بھی ایسا کام جو پینڈنگ کا شکار ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے احسن انداز سے ہو جائے گا کاروباری معاملات آپ کے بہتری کی طرف گامزن ہیں اور مزید اس میں بہتری اور نکھار آتا ہوا نظر آرہا بلکہ کاروبار کو مزید وسط دینا چاہتے ہیں تو بلکل بھی بغیر سوچے سمجھیں اس کو ایکسپین کریں لیکن بلکل بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دوسروں پہ ٹرسٹ کر کے اپنے کام کو وسط دینی پہلے اس کام کو اچھی طرح سمجھ نہ ہے اس کو سمجھ کے پھر آپ نے آگے کرنا ہے اگر بغیر سوچے سمجھے کریں گے تو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے اچھی مشاورت جو ہے وہ آپ کو زندگی میں کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی بات سے آپ سے ناراض ہیں ان کو اگر آپ منانے کی کوشش کریں تو ان سے آپ کو بہتر فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سماجی اعتبار سے یہ ہفتہ خاصہ مصروف رہے گا خواہشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی یا کاروباری معاملات کے اندر جو پروفٹ ہے جو فائدہ ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں خفیہ دشمن اور حاسدین میں پھر سے یہ بات تیسی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نظر بد حاسدین سے بہت زیادہ محتاط رہنا اور یہ حاسدین کوئی غیر نہیں ان کے کسی نہ کسی ایسے خفیہ عمل سے آگے چل کے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے تو ہے لیکن ذہنی طور پہ آپ اس کو قبول نہیں کر رہے تو اپنے حاسدین کو سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا فاصلے پہ رکھیں تاکہ آپ ان کی وجہ سے محفوظ رہے اور ان کی وجہ سے آپ کے فیملی والے بھی محفوظ رہے اگر یہ نہیں کریں تو ان فیوچر کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے اور یہ بات یا یہ چیز آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے چاہے وہ ذینی دپریشن ہو اور دپریشن ہی بیماریوں کی اصل وجہ ہے کہ اس سے آپ کو سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے کمر کا درد ہو سکتا ہے آپ کو گھٹنوں کا درد ہو سکتا ہے آپ کو جبروں کا درد ہو سکتا ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ منڈے کے روز ہفتے میں آپ کوئی بھی اپنا امپورٹن کام کر سکتے ہیں شادیوں کے حوالے سے بھی کوئی بھی امپورٹن کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ہفتے میں اچھا اور بہتر ہے لیکن صحت آپ نے اپنی بلکل بھی اگنور نہیں کرنی یہ ہم نے بتایا برج اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ ورگو کی برج سملہ ورگو برج سملہ والوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی نیچر میں بہت زیادہ کمیونکیشن پھائی جاتی ہے یہ گفتگو کیے بغیر نہیں رہ پاتے دوسروں کو مشورہ دیئے بغیر نہیں رہ پاتے ان کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں اپنے الفاظ سے اپنی حرکات سے اور اپنے انداز بیان سے دوسروں کی مدد کرنی ہوتی ہے دنیا میں جتنے بھی فلاہی کام ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں برج سملہ والوں کا بہت اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اس ہفتے میں اگر آپ اپنی ضروری چیزوں کو اگنور کر چھوڑ کر آپ دوسروں کی مدد میں زیادہ تر وقت گزار گے تو اس سے آپ کو فنانشل طور پر خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اپنی ذاتی معاملات سے ہٹ کر آپ جب تک ریلیکس نہ ہو جائیں اور ذہنی طور پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ اب آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تب آپ نے دوسروں کی ہلپ کرنی ہے دوسروں کی مدد کرنے کا عجر سواب تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ ضرورت سے زیادہ دوسروں کی جب مدد کریں گے تو اس سے آپ کو ذاتی طور پر نقصان ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا نقصان ہوگا موشی کہ پیسے کا جو بیجا خرچ ہے بیجا اخراجات ہیں وہ آپ کو کسی پریشانی میں مبتلہ کر سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کو ذہنی الجنوں میں ہمیشہ ڈالے رکھے گی اس ہفتے میں اوورال پورا ویک آپ کا ماشاء اللہ بہتر ہے لیکن ذہنی طور پہ آپ بہت زیادہ الجن کا شکار رہیں گے فنانشلی طور پہ ابھی جیسے میں بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کرنا ہے اگر نہیں کریں گے پریشانیاں آپ کو لاکھ ہو سکتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اتنے رکھیں جتنی ضرورت ہے کیونکہ بہن بھائیوں کی طرف سے کچھ اچھی خبریں سننے کو نہیں ملیں گی جو آپ کی ذات کے حوالے سے ہو سکتی ہیں آپ کی نیچر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں آپ کی حرکات کے حوالے سے ہو سکتی ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی بات جو آپ کو پن پوائنٹ کر کے کی جائے اور وہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بہتر انداز میں اس طرح رکھیں کہ ان سے اتنی بات چیت کریں یا اتنی تعلقات رکھیں جتنی ضرورت ہے اور ان سے کچھ زیادہ امیدیں لگا لینا یہ آپ کے لیے اچھا کی پوائنٹ آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا زمین جائداد پروپٹی اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ہفتے میں اچھا اور بہتر اقدام رہے گا کہ آپ کو اسے بھی فائدہ مل سکتا ہے یا گاڑی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اور بڑے عرصے سے آپ کی گاڑی سیل نہیں ہو رہی تو وہ بھی بہ آسانی اس ہفتے میں سیل ہو سکتی ہے پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو جن کا تعلق برج سملہ سے سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پر خاص توجہ دیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ستاروں کی روشنی میں تعلیم کی طرف بلکل بھی توجہ نہیں ہے غیر ضروری معاملات کے اوپر بہت گہری نظر ہے آپ لوگوں کی دنیا بھر کے معاملات آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں لیکن اپنی تعلیم کو لے کر آپ اتنے زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آرہے تعلیم پہ توجہ دیں تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں اور کامیابیاں بہ آسانی ملتی رہیں محبت کے معاملات اس ہفتے میں کچھ تھوڑے سے بگڑ سکتے ہیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو جلدبازی کا مظاہرہ نہ کریں جلدبازی کرنے سے آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور ایسے اختلافات جو چھوٹی سی بات پہ بہت بڑے بن سکتے ہیں اور آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی جلدبازی پہ ندامت محسوس ہو پشمانی ہو شرمندگی ہو کہ ہمیں دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے اگر یہاں پہ آپ کو کسی سے مشاورت کی ضرورت بھی پڑے تو آپ مشاورت بھی کر سکتے ہیں لیکن مشاورت آپ نے ہمیشہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے کرنی ہے اپنی عمر ہم عمر یا اپنی عمر سے چھوٹی لوگوں سے آپ نے مشاورت نہیں کرنی پھر صحت کے معاملات آپ کے اچھے ہیں بہتر ہیں کہ صحت اگر آپ کی کسی نہ کسی وجہ سے غراب چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس میں بہتری جو ہے وہ رہے گی لیکن اگر کوئی کوٹ کے چہری لٹگیشن کے معاملات ہیں اس میں احتیاط کریں اگر آپ کا وکیل یا آپ کے جو لائر ہیں وہ کسی بھی معاملے میں کوئی اچھی پیشرفت نہیں کر رہے تو فوری طور پر ان کو تبدیل کریں کیونکہ آگے چل کے بھی اسی طرح معاملات رہیں گے اور کوئی بہتر نتائج نہیں نکلیں گے تو بہتر ہے کہ قانونی جو مشیر ہیں جو ایڈوائزرز ہیں ان کی تبدیلی آپ کے لئے بہتر رہے گی شریک حیات کے ساتھ معاملات اچھے رہیں گے اگر گھر میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں ہزبنڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک گھر میں رومانوی ماحول جو ہے وہ رہے گا کافی رومانٹک جو ہے آپ اس ہفتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن دوسروں کی انوارمنٹ سے یا دوسروں کی وجہ سے چھوٹی موٹی بات پہ ناچاکی یا پریشانی کا سامنا جو ہے کرنا پڑ سکتا ہے صدقات اپنے بہت زیادہ دیں سبزرنگ کی چیزوں کے صدقے آپ لوگوں کے بنتے ہیں سبزرنگ کا صدقہ آپ زیادہ زیادہ دے سکتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے جتنے بھی معاملات یا تعلقات ہیں وہ بہتر ہیں رشتہ داروں کی طرف سے کوئی اچھی ہے امپورٹن ہے کہ کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ ایس سچ نہیں رہے گی بہ آسانی آپ کے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے حج عمرہ زیرات کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رکھی ہے اس ہفتے میں اس پلاننگ پر عملی طور پر آپ عمل کرتے ہوئے نظر آنے کاروباری ماحول کو اتنا زیادہ سازگار یا فیوریبل نہیں رہے گا کاروبار جس طرح چل رہا ہے کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح چلاتے رہیں اس کو سمیٹنے یا اس کو وسط دینے کے بارے میں بلکل مت سوچیں کیونکہ اس ہفتے میں کی گئی پلاننگ کاروباری معاملات کو بگاڑ کی طرف لے کے جا سکتی ہے تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہے جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا کوئی کانٹریکٹ ہے کوئی ایگریمنٹ ہے کاروبار کے حوالے سے تو اس کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے پھر آپ نے کرنا ہے کسی سے اچھی ایڈوائز لے کر پھر معاملات کو آگے کی طرف چلانا ہے سماجی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کا اچھا رہے خاصے مصروف رہیں گے بلکہ معاشی طور پہ آپ کو سماجی لوگوں کی طرف سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے کوئی چیریٹی ورک آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے کوئی فنڈنگ ہے اس کے لئے بہترین ہفتہ ہے آسانی سے آپ کو ایک بڑی رقم مل سکتی ہے اگر آپ کسی کی مدد یا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں دوستوں کی طرف سے تعاون رہے گا خواہشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خفیہ دشمن ہیں یا حاسدین ہیں ان سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے خاص طور پہ لین دن کے معاملات کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں رکھیں دوسروں کو اپنے معاشی معاملات کا کنٹرول دینا چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی بہن بھائی کیوں نہ ہو یا آپ کا شریک حیات کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے معاشی معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ ان فیوچر کسی بھی ناغہانی پریشانی سے بچا جا سکے حاسدین سے بچنے کے لیے صدقات خیرات سبزرنگ کا صدقہ میں نے پہلے ہی عرص کر دیا اگر وہ آپ دیتے رہے تو حاسدین کی طرف سے آپ محفوظ بھی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی شامل رہے گی یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی برج میزان لبرا 24 فروری سے لے کر دو مارس تک آپ لوگوں کا یہ ہفتہ اگر ہم ستاروں کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہونے والا ہے جس کے اندر زندگی میں آپ نے بہت سار اتار چڑھاؤ تو دیکھ ہے لیکن اس ہفتے بہتریوں کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور نقصانات کے اندیش بہت کم ہے آپ لوگوں کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ بننے کی جستجو میں لگے رہتے سے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی اور بہتر باتیں لے کر آ رہا ہے کہ اس ہفتے میں کی گئی پلاننگ زندگی میں آپ کو ایک بہتر اور عالی مقام کی طرف لے کر جا سکتی ہیں یہ ہفتہ ذاتی اعتبار سے خاصہ مصروف ہفتہ رہے گا کہ آپ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ کام کی طرف موٹیویٹ کریں گے موٹیویشنل رہیں گے اور کوشش رہے گی کہ اس ہفتے میں ہم وقت بلکل بھی زائع نہ کریں اور زیادہ زیادہ کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کے اندر نوجوانوں جیسی پھرتی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے برج میں کمر کی موجودگی آپ کو زندگی میں کچھ ایسے ایسے فیصلے اور ایسے اقدامات آپ سے کروائے گی جو آنے والی زندگی میں آپ کو بہت سارے فائدے دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے معاشی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں تو پارٹنرز کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوگا ان کی طرف سے آپ کو فائدہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے تو آپ اپنے لائف پارٹنر کو اپنا شریک کار بنا لیں تو آپ کو ان سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے موشی اعتبار سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اخراجات میں کمی واقعہ ہوگی کہ ضرورت سے زیادہ اخراجات جو ماضی میں آپ کر رہے تھے وہ اس ہفتے میں دیکھنے میں نہیں آ رہے ٹریولنگ کے حوالے سے یہ ہفتہ خاصہ مصروف رہے گا چھوٹے موٹے سفر درپیش آ سکتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جن کی ایج چھوٹی ہے جو میٹرک تک کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنی تعلیم پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اب بڑے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ایف اے میں یا بی اے میں یا ماسٹرز لیول کے ہیں ان پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے گھرے لو معاملات کے حوالے سے گھر کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن گھر والوں پہ آپ کی اتنی توجہ نہیں رہے گی کہ ان کی طرف سے کچھ معاملات میں گلے شکوے سننے کو مل سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کی باتیں سنن کے خفا نہیں ہونا یا ناراض نہیں ہونا جو لگن جستجو آپ کے اندر موجود ہے اس کو لے کر چلتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلانا ہے ان کا ساتھ آپ کے لیے زندگی میں ہمیشہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتا بھی رہا ہے اور آگے بھی لے کر جائے گا اپنے آپ کو جتنا زیادہ تنہائی میں رکھیں گے وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ خطرناک ہے تو اپنے آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کر رکھیں چاہے وہ آپ کی اولاد ہے اولاد کی طرف سے آپ ہمیشہ فکر مند رہے ہیں لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو سپیس دیتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ بھی بننا چاہتے ہیں وہ عملی طور پر بن کر دکھائیں جو لیبرا والے والدین ہوتے ہیں ان میں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے سوچتے بہت ہیں لیکن ان کو وہی کرنے دیتے ہیں جو ان کی خواہش ہو لیکن اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ اپنا کمیونکیشن لیول کم نہیں کرنا ان کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو اپنی بات چیت اپنی دل کی باتیں ضرور شیئر کرتے رہنا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ کہ کوئی خامی کوئی غلطی کوئی کوئی کوتاہی یا اگنورنس تو نہیں ہو رہی جو ان کے دل میں وہ کمی ہے اس کو پورا کیا جائے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پہ ضرور توجہ دیں صحت کی طرف سے تھوڑا سا مجھے فکر مندی ہے کہ اگر آپ کوئی ایشو ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہ کے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اپنے صدقات بھی دیں اگر اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو آگے چل کے یہ مزید تشویش ناکھ حد تک صحت بگڑ سکتی ہے یا آپ نے بلکل نہیں کرنا شریک حیات کے ساتھ اگر آپ کے معاملات دیکھیں ہزبنڈ وائف کے معاملات اگر کسی نہ کسی وجہ سے کافی عرصے سے کوئی ناراض گی ہے اور اس ناراض گی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں آپ کو پورا موقع ملے گا کہ آپ اس ناراض گی کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کی طرف سے پہل نہیں ہوتی تو آپ کا جو پارٹنر ہے لائف پارٹنر ہے ان کی طرف سے پہل ہو سکتی ہے تو آپ نے ان کی پہل کو سراح نہ ہے ان کو ویلکم کرنا ہے اور ماضی کی باتوں کو بھول کر آنے والی زندگی کی طرف موو کرنا ہے اور کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو مزید بڑھا کر اپنے لئے پریشانیاں جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات دیکھیں تو رشتے داروں کی طرف سے تھوڑا سا محتاط رہیں کہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے بہتر ہے ان سے اس ہفتے جتنا آپ دور رہیں گے اتنا آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کامیابیوں کے لحاظ سے یہ ہفتہ اتنا زیادہ سیکسیسفل نہیں ہے جتنا آپ کے لئے ماضی کے ہفتے تھے کہ اس ہفتے میں آپ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے کچھ کام تو بہت تیزی سے ہو جائیں گے لیکن کچھ معاملات کے اندر تھوڑا سا پینڈنگ اور ڈیلے ہو سکتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک ادا کام ایسا بھی ہے جو آپ کے لئے بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے آپ کی جذباتیات میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ خود سے کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ آپ کے بنتے ہوئے کام بگڑ جائیں تھوڑا سا اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا ہے سمجھداری اور حوصلے کے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے کاروباری اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ہفتہ رہے گا کاروبار کو وسط دینا چاہتے ہیں اس کو مزید گروہ کرنا چاہتے ہیں آپ دوسروں کی مشاورت کے ساتھ دوسروں کی مدد کے ساتھ اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی اپنے کام کو بہتر انداز سے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سماجی معاملات کو دیکھیں تو سماجی معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہیں کوشش کریں کہ بہت زیادہ سوشل آئیزنگ نہ کریں اس سے کچھ لوگوں کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا ان کی طرف سے آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے یا جانی نقصان کی حد تک بھی آپ کے پیچھے پڑ سکتے تو تھوڑا سا اپنی سوشل آئیف کو سمیٹیں اور زیادہ سوشل آئیزنگ نہ کریں بہتر ہے کہ اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ اگر کاروباری معاملات پہ توجہ دیں یا اپنے گھریلو معاملات پہ توجہ دیں یا اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں یا اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں سفر پہ توجہ دیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ثابت ہوگی خفیہ دشمن اور حاسدین آپ کو خطرناک حد تک پریشان کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس میں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی اس کی سب سے بڑی ریزن آپ کی ذات جس کے اندر لگن اور جستجو اتنی زیادہ ہے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے بلکہ لبراز والوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مختصر سے زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں اور دنیا میں واقعی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری ایسی مشہور شخصیات جن سے بہت ہی اچھی چیزیں جنہوں نے ازاد کی دریافت کی ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق لبرا کے ساتھ ہے آپ لوگ اسی جستجو اور لگن کو آگے لے کے چلتے رہے اپنے خفیہ دشمن اور حاسدین سے آپ نے بلکل بھی گبرانا اور پریشانی ہونا اپنے صدق خیرات ضرور کرتے رہیں تاکہ آنے والی زندگی میں کسی بھی ناغہانی آفد یا پریشانی سے بچا جا سکے اگر آپ کوئی امپورٹن کام یا صدق خیرات دینا چاہتے ہیں تو جمعرات والے دن اپنا صدق ضرور دیا کریں یہ آپ کے برج اکرب سکارپیو آپ کا اگر ہم یہ ہفتہ دیکھیں 24 فروری سے لے دو مارچ تک تو اس ہفتے کے اندر کچھ موٹیویشنل انویویٹیو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے اہم اور امپورٹن کام اس ہفتے میں جو نظر آ رہے ہیں کہ آپ سوشل ویل فیر کے کام بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی عزت کا احترام کرنا دوسروں کے درمیان ناراضگیاں دور کروانا یہ اس ہفتے میں آپ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا ہفتہ آپ کا سماجی اور فلاحی قاموں کی طرف رجحان اس کا بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں ایک چیز آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی صحت پہ توجہ دینی ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے کرتے آپ خود اتنا نہ تھک جائیں کہ اپنی صحت پہ بلکل بھی توجہ نہ دیں صحت اس ہفتے میں کوئی آپ کو لاحق ہو جاتی ہے تو جاتے جاتے کافی ٹائم لگا دے گی جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں کی گئی پلاننگ کے مطابق کام نہیں کر پائیں گے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں سکورپینز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ تھان لے کہ ہم نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے چاہے کتنی رکاوٹے کیوں نہ ہوں کتنی ہی بیماری کیوں نہ آجائے یہ اپنے کام کو بروقت کرنا جانتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں اور اگر ان کے کام کسی اور کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے تو تھوڑے سے یہ جذبات میں بھی آجاتے ہیں جلالی کیفیت میں بھی آجاتے ہیں اور ناراض بھی ہو جاتے ہیں آپ نے بالکل بھی جناب ناراض نہیں ہونا اس ہفتے میں سرخ رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ لازمی دیں تاکہ یہ جلالی کیفیت جو ہے اس ہفتے میں آپ کے اوپر غالب نہ آسکے فنانچلی طور پر ضرورت سے زیادہ اخراجات رہیں گے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ایک طرف سے پیسے آئیں گے اور دوسری طرف سے خرچ ہوتے رہیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اخراجات کو لے کر آپ کو جتنی ضرورت ہوگی اتنے پیسے آتے بھی رہیں گے اور خرچ ہوتے بھی رہیں گے لیکن خرچہ اتنا کریں جتنی ضرورت ہے فضول خرچی سے پرہیز کریں اور اپنے فینینشل معاملات اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں رکھیں دوسروں کو اگر آپ اس کا اختیار یا کنٹرول دے دیتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ اور پہاڑ اور زیادہ پڑ جائے گا جس کی وجہ سے آپ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے کاموں کو لے کر آپ کی ٹرائول بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ اس ہفتے میں سفر کے معاملات کافی زیادہ رہیں گے کسی بھی وراثتی معاملات کے حوالے سے کوئی ناراض گی ہے وہ دور ہوگی آپس میں کمیونکیشن بڑھے گا اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یا ان کے دل میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے جو ان کو ناراض کیے ہوئے ہے اور وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے یہ تمام غلط فہمیاں اس ہفتے میں دور ہو جائیں گی اور یہ بھی وجہ بنے گی ذہنی سکون کی گھر کے سکھ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو زمین جائداد پروپٹیاں فروخت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے فنانچلی طور پر آپ کے ایسیڈز میں اضافہ ہوگا لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کے جگہ کوئی اور چیز پرچیز کر لیں اگر آپ نے کوئی پلوٹ یا پروپٹی سیل کی ہے تو اس کی جگہ آپ کوئی اور پلوٹ یا پروپٹی فوری طور پر لیں کیونکہ ساتھ اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ وہ سکورپین جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کا یہ ہفتہ اچھا رہے گا تعلیم پر فوکس رہے گا اور اپنی خواہشات کے مطابق ایجوکیشن پر توجہ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی موٹیویشن یہی انرجی آپ کی پورا سال رہنی چاہیے تاکہ آنے والے اگزائمز میں اور آنے والی لائف میں آپ کو اس ہفتے سے فائدہ مل سکے گھریلو معاملات جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ گھریلو معاملات آپ کے کچھ حد تک تو بہتر ہیں لیکن گھر والوں کی طرف سے کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کوئی ایسی فرمائش آپ سے کی جا سکتی ہے جو آپ کے لیے پریشان کن ہو اور آپ کو پریشان کر دے صحت آپ کی تھوڑی سی ٹھیک ہے لیکن کچھ معاملات میں بہتر نہیں ہیں شروع میں جس طرح میں نے بتایا کہ بروقت اگر علاج ہو جائے تو صحت کے معاملات آپ کے اچھے اور بہتر رہیں گے شریک حیات کے ساتھ لائف پارٹنرز کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے خاصے اچھے اور بہتر نظر آ رہے ہیں لیکن دوسروں کی انوالمنٹ کی وجہ سے رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کے میاں بیوی کے درمیان تعلقات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں کوشش کریں کہ کسی دوسرے یا تیسرے شخص کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے یا اور سسرال والوں کی وجہ سے اپنے معاملات یا اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو بہتر کریں اپنے گھر کا سکون دوسروں کی وجہ سے خراب نہ کریں تو اس پہ عملی طور پہ بھی آپ نے توجہ دینی ہے اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ رشتہ داروں کی وجہ سے آپ نے اپنے معاملات خراب نہیں کرنے تو رشتہ داروں کی طرف سے بھی اس ہفتے میں کوئی اچھی خبریں سننے کو نہیں مل رہی کہ ان کی وجہ سے آپ کے گھر میں انوالمنٹ زیادہ ہوگی اور وہ آگے چل کے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں کامیابیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے میں کامیابی ہیں تو ملیں گی آپ کو لیکن تھوڑا سا آپ نے پیشنس رکھنی ہے صبر رکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کامیابیوں کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کاروباری معاملات اگر دیکھیں تو کاروباری معاملات آپ کے جیسے چل رہے ہیں اسی طرح ہی چلتے رہیں گے اس میں کوئی بہت زیادہ جس کی وجہ سے اس ہفتے آپ اپنے کاروباری معاملات کو بہتر مزید انداز میں نکھارنے کی کوشش بلکل بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھوڑا سا وقت سنجیدگی آپ کی چاہیے جو آپ کے کاروبار کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکے تو کاروبار پہ جب آپ موجود ہوں تو کوشش کریں کہ اپنا جو دھیان ہے جو اپنی سوچ ہے وہ ساری کی ساری صلائیتیں اس وقت آپ کی آپ کے اپنے کریئر اور کاروبار کی طرف ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں کوئی اچھی انڈیکیشن یا اچھی خبر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو تھوڑا سا احتیاد ضروری ہے سماجی اعتبار سے شروع میں جسے میں نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ فلاہی کاموں کی طرف آپ کا رجان ہوگا اسی تناظر میں اگر میں یہ دیکھوں تو آپ کے دوست احباب ہلکہ احباب کافی وسی رہے گا اس ہفتے میں کہ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں انجان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں نئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں آپ کی ہوں گی جو کافی زیادہ آپ کو فائدہ بھی دیں گی اور اچھے سمرات ان فیوچر آپ کے لئے لے کر آئیں گی تو بلکل بھی آپ نے اپنے سماجی معاملات میں گھبرانا یا پریشانی ہونا اپنا کانفیڈنس لیول بہتر رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چلنا ہے کیونکہ یہ سماجی معاملات یا تعلقات ان فیوچر آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں کسی ایسے شخص سے آپ کی دوستی یا تعلق بن سکتا ہے جو آگے چل کے موشی طور پہ فانانچلی طور پہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے خواہشات کے اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے خواہشات آپ کی پوری ہوتی بلکہ درینہ خواہشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں حاسدین کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی حد تک ایسا رہے گا کہ حاسدین کی طرف سے کیے گئے اقدامات آپ کو کوئی بیرون ملک سٹل ہونا چاہتے ہیں امیگریشن لینا چاہتے ہیں اس ہفتے کسی اچھی پیش رفت یا کوئی اچھی خبر امیگریشن کے حوالے سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ بہت عرصے سے پلاننگ کر رہے ہیں بیرون ملک جانے کا سفر کرنے کا امیگریشن اپلائی کرنے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنے کا تو اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بہ آسانی امیگریشن میں فائدہ ہو سکتا ہے اپنے صدقات آپ لوگوں نے ضرور دینے ہیں سفید رنگ کی چیز منڈے کے دن اپنا صدقہ لازمی کریں کیونکہ کامیابیاں اس ہفتے میں مل رہی ہیں لیکن تھوڑا سا رک رک کے آپ لوگوں کو مل رہی ہیں اس وجہ سے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اور اپنی چیزوں اور معاملات کا غصہ دوسروں پہ نہیں نکالنا اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کریں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے کوئی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے کوئی بہتر شخص اس کے بارے میں علم رکھتا ہے تو بغیر ججک کے بغیر شرمائے ہوئے آپ ضرور اس کے بارے میں آگاہی لیں وہ آپ کو فائدہ برجک سیجیٹریس 24 فروری سے لے کر دو مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا تنہائی میں گزرنے والا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے تھے یا کرنا چاہتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ کی مرضی اور خواہشات کے مطابق تو ہوئے لیکن کوئی ایک ایسا کام جو بہت اہمیت کا حامل تھا وہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کو تھوڑا سا ڈپریس کر سکتا ہے تنہائی میں لے کے جا سکتا ہے دوستوں سے دور کر سکتا ہے بہنوائیوں سے دور کر سکتا ہے اگر آپ والدین ہیں تو آپ کو اپنے بچوں سے دور کر سکتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ آپ کو دیکھ کر تھوڑا سا فکر مند ہوں گے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کے اندر کوئی ایسی کیا بات چل رہی ہے جو آپ کو سب سے دور لے کر جا رہی ہے آپ نے بلکل بھی اپنے آپ کو اس طرح نہیں رکھنا اپنی باتوں کو دوسروں سے شیئر کریں کیونکہ آپ کے وہ کام جو نہیں ہو سکی وہ دوسروں کی مشاورت سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے بلکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم اپنی دل کی بات کسی سے کریں گے تو دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے آپ کو یہی وہ لوگ جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا سوچیں گے وہ آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں اور آپ کو زندگی میں کامیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں تو اپنی دل کی زندگی میں آگے بڑھنا اور اوپر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ اس تمام منزل کو اکیلے دینا کریں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ آپ کے لیے منزل بھی آسان ہو اور آپ کے لیے راستہ جو کٹھن ہے وہ کٹھن نہ رہے سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا ذاتی اعتبار سے تو مشکل ہے لیکن فنانچلی طور پہ اگر ہم دیکھیں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اچھا ہفتہ ہے فنانچلی طور پہ آپ لوگوں کی سیونگز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں فنانچلی طور پہ آپ کو سپورٹ دوسروں کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر کہیں پہ آپ کی رقم پسی ہوئی ہے کسی کو آپ نے کرز دیا ہے یا کہیں سے آنی تھی وہ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسروں کو اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہے تو دوسروں کو آپ پیسے دے کر اپنا کرز اتار کر بھی ریلیکس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہی تمام معاملات کے حوالے سے آپ کی ٹریولنگ بھی کچھ حد تک رہے گی لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سفر سے اجتناب کریں زیادہ ٹریولنگ آپ کو تھکا سکتی ہے آپ کو جسمانی طور پر تھوڑا سا ویک اور کمزور کر سکتی ہے تو اتنی ٹریولنگ کریں جتنی ضرورت ہے بغیر ضرورت کے سفر کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر گھرے لو معاملات کو دیکھیں تو گھرے لو معاملات میں بھی تھوڑی سی پہچیدگیاں رہیں گی گھر میں آپ ہوں گے لیکن گھر والے آپ کی موجودگی کو بھی غیر موجودگی تصور کریں گے آپ گھر والوں کی گفتگو سننا پسند نہیں کریں گے آپ نے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونا اگر آپ غافل ہوں گے تو جب آپ کو دوسروں کی ضرورت ہوگی تو ان کی طرف سے گلا شکوا یا کچھ ایسے الفاظ سننے کو مل سکتے ہیں جو آپ کو واپس اسی کیفیت میں ڈال دیں جس کیفیت سے آپ لوگ گزر رہے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں سے بلکل نہیں بھاگنا ان کو بخوبی انجام دینا ہے گھر زمین جائداد پروپٹی اگر پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ ہفتہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس ہفتے آپ رک جائیں آنے والے دنوں میں آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں وہ سیجیٹیریس والے افراد جو سٹوڈنٹس ہیں پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ویک ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کی ایجوکیشن اور پڑھائی آگے کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے کسی اچھی جگہ پہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آسانیاں یا کسی کے تھرور کہیں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آسان لفظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ کہیں پہ آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اور کسی کی سفارش کی ضرورت ہے تو اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں محبت کے معاملات کافی حد تک عروج پہ رہیں گے اگر آپ دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بلکل نے آپ کو دوسری جانب سے اچھا اور مصبت جواب ملتا ہوا نظر آ رہے اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لب میریج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ اگر آپ کے والدین کسی وجہ سے نہیں مان رہے ان کو منانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو انوالف کریں آپ اگر اپنے دل کی بات اپنے والدین سے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر کسی اور کو انوالف کر لیں گے تو آپ کا بنا بنایا کام خراب بھی ہو سکتا ہے بلکہ بگڑ سکتا ہے جو آگے چل کر آپ کو مزید دپریشن میں لے جائے گا صحت جسمانی آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہوگا قانونی معاملات بھی آپ کے اچھے اور بہتر رہیں گے اگر کوئی بہت عرصے سے کوئی مقدمہ چل رہا ہے کوٹ کے چیری کے یا لیٹگیشن کے معاملات ہیں اس اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے شریک حیات لائف پارٹنر یہ وہ ہستی ہے جو آپ کی زندگی میں بہت ساری الجنوں کو سلجن بنا سکتی ہے اگر آپ اپنی دل کی بات کھل کر اپنے شریک حیات لائف پارٹنر کے ساتھ کرتے ہے آپ جو کمی دوسروں میں تلاش کرتے ہیں وہ کمی آپ کو بلکل بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کمی آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ پوری کرے گا اگر آپ اپنی دل کی بات اپنے لائف پارٹنر سے نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی گلتی کریں گے کیونکہ ستارے یہ بتاتے ہیں آپ اپنے دل کی بات اپنے شریک حیات سے کریں تو وہ آپ کے لئے ذہنی سکون کا بھی باعث ہوگا اور ان کی وجہ سے آپ کی بہت ساری الجنے سلجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کی رکھاوٹ کے آپ کا ہو جائے گا آسانی رہیں گی کوئی ایسی پرابلم یا رکھاوٹ جو ہے اس ہفتے میں نہیں رہے گی جیسی آپ محسوس کر رہے ہیں یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہو سکتا اس ہفتے تھوڑا سا نیگٹیویٹی کا جو پہلو ہے وہ کرنے ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اور معاملات مزید پینڈنگ کا شکار ہو سکتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے تو خیر میں نہیں کروں گا بغیر ڈرے آپ اپنے کام کر گزریں اس میں انشاءاللہ طلاب کو ضرور کامیابیاں ملے گی پھر کاروباری معاملات بزنس کے معاملات کریئر کے معاملات وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اچھے ہیں کاروباری مسروفیت کاروباری معاملات کے حوالے سفر لوکل ٹریول یا انٹرنیشنل ٹریول آپ کی نظر آ رہی ہے کہ آپ دومیسٹک ٹریول بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ٹریول بھی کر رہے ہیں دونوں اعتبار سے خاصے زیادہ آپ تجارتی محاج پہ مصروف نظر آ رہے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو فائدہ بھی دے گا اور آپ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کر بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی آپ کو اس سے ہو رہے ہیں اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ آپ کو اپنے کام میں پہلے سے زیادہ خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے سماجی اعتبار سے یہ ہفتہ اگر دیکھیں تو خاصہ مصروف ہفتہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات نئے لوگ پرانے لوگ اور بچپن کے دوست ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات اس ہفتے میں ہو سکتی ہے اور ان کی طرف سے آپ کو اچھے مشور اچھی نصیت یا پرانی کچھ ایسی باتیں جو آپس میں ڈسکس کر دلی راحت اور ذہنی سکون آپ کو مل سکتا ہے حاسدین کو دیکھیں تو حاسدین جتنا مرضی اپنا زور لگا لیں کسی بھی وجہ سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ آئے گا تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے کہ آپ خود سے اپنے بنے بنائیں کام خراب بھی کر سکتے ہیں بگاڑ بھی سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس ہفتے میں جمعرات والے دن اپنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں پرندوں کی دعوت کیا کریں پرندوں کو باجرے کا صدقہ ڈالا کریں اور میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا مرج کوس اب ہم بات کرتے ہیں برز جدی کیپریکون کی برز جدی کیپریکون کیپریکون کے حوالے سے یہ ہفتہ 24 فروری سے لے کر دو مارس تک اگر ہم دیکھیں تو ستاروں کی نشست یہ بتاتی ہے کہ اس ہفتے میں صحت کے معاملات تھوڑے سے تشویشناک ہیں اگر آپ نے صحت پہ توجہ نہ دی تو آپ پورا ہفتہ ڈسٹرپ رہیں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے نہ کسی کام میں دل لگے گا اور نہ ہی کسی تقریب میں نہ ہی کسی محفل میں جانے کا دل کرے گا کھانا پینا یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی بلکہ جو آپ کے قریبی ہیں وہ آپ کی صحت کی وجہ سے بھی پریشان ہوں گے اور آپ اپنی صحت کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو سکتے ہیں تو اپنی صحت کو بروقت کنٹرول کرنا ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہے اس کو بروقت اپنے موالج سے رابطے میں رہ کے اس کو اس کی تشخیص کر کے اس کا بروقت علاج کروانا ہے تاکہ آگے چل کے آپ اس پورے ہفتے میں کسی ایسی مرز میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ کے دوسرے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فانانچلی معاملات بھی کچھ تھوڑے سے تشویش نہ کریں گے خرچ ضرورت سے زیادہ صحت کی وجہ سے آپ کو خرچہ زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے ٹیسٹ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کی سوچ یا آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خرچہ آپ کا اس پہ ہو سکتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ پورا ہفتہ صحت پہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ کھانا پینے بہت احتیاط سے آپ نے اپنا کرنا ہے کہ کھانے پینے کی ویڈا سے بھی آپ کوئی نہ کوئی بیماری لاکھ ہو سکتی ہے ٹریولنگ کے حوالے سے دیکھیں تو مسروف ہفتہ ہے سفر کریں گے ٹریولنگ بہت زیادہ ہوگی بہن بھائیوں کے ساتھ چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ان کے ساتھ گھرے لو معاملات کو دیکھیں تو گھر میں زیادہ تر وقت گزار اپنے فارغ وقات میں آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے گھر والوں کے ساتھ وقت جتنا زیادہ گزار رہیں گے اس سے ذہنی سکون دلی راحت آپ لوگوں کو ملے گی اور بہت سارے ایسی الجھنے جو آپ کے دماغ میں آپ کی سوچوں میں چل رہی ہیں اس سے بھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی صحت ایمپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی زمین جائدات پراپٹی یا گاڑی یا کوئی سواری آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ایک اچھا ہفتہ ہے اس ہفتے میں آپ یہ اقدام بلکل کریں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد ایسے کیپری کونز جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی توجہ بلکل بھی اپنی پڑھائی یا ایڈوکیشن کی طرف نہیں ہے میں بھی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے اتنا نہ پڑھنا پڑھے یا اتنی زیادہ توجہ پڑھائی کی طرف نہ دینی پڑھے جتنی ہونی چاہیے اس کے ساتھ عشق محبت کے معاملات بھی کوئی اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نظر نہیں آرہے ایک چیز اچھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو انام یا لوٹری کے خواہش مند ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جن کی خواہش ہے کہ ہمارا پرائز مانڈ نکل آئے ان کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کو پرائز مانڈ کے حوالے سے اچھی خبر یا خوش خبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم آپ کے صحت کے معاملات دیکھے تو میں نے آغاز ہی آپ کی صحت سے کیا تھا صحت پہ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے شریک حیات آپ کی لائف پارٹنر آپ کے لائف پارٹنر بہت سارے معاملات میں آپ کی زندگی کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بہتر الجنوں کا شکار ہونے کی وجہ سے کسی ناچاکی کا شکار ہو سکتے ہیں لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے تو اس سے تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر کسی بات پہ غصہ ہے پریشان ہے کوشش کریں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں سبر کر لیں پانی کا استعمال زیادہ کریں جب تھوڑا سا غصہ مزاج آپ کا بہتر ہو جائے پھر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ہزبن وائف کو اپنے تعلقات پہ خاص طور پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے جتنے بھی تعلقات ہیں کوشش کریں کہ اس کو آوائیڈ کریں کیونکہ ان کی طرف سے کچھ ایسی فرمائش آ سکتی ہیں جو آپ کے اخراجات میں اضافہ کر دیں گی اور وہ اخراجات اس طرح کے ہوں گے کہ وہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں کامیابیوں کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے سکسس کامیابیاں آپ کو کریئر بزنس کے حوالے سے ملتی ہوئی نظر آنی ہے بزنس کے لئے بہترین ہفتہ ہے لیکن بزنس میں فنانشلی طور پر فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا لیکن کچھ ایسی میٹنگ ہو سکتی ہیں کچھ ایسی ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں کچھ ایسی پلاننگ ہو سکتی ہے جو ان فیوچر آپ کو فائدہ دے سکتی ہے دوست اب آپ کے تعلقات ٹھیک اچھے اور بہتر رہیں گے سماجی سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے اور سماجی طور پہ آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ زیادہ وقت سوشل ایکٹیویٹیز میں گزاریں جو کہ آپ کے لئے گزارنا بہتر ہے اگر آپ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو اس سے ہیلتھ کے معاملات کافی حد تک آپ کے اچھے اور بہتر رہیں گے وہ بہن بھائی جو امیگریشن کے حوالے سے تھوڑے سے فکر مند ہے تو یہ ہفتہ امیگریشن کے لئے یا ویزا اپلائی کرنے کے لئے اچھا اور مصبت اور بہتر ہفتہ ہے اس میں ان کو آسانیہ مل سکتی ہیں حاسدین اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی معاملے میں حاسدین آپ کو پریشان نہیں کریں لیکن کاروباری معاملے میں آپ کو حاسدین بہت زیادہ پریشان کر سکتے ہیں کہ کاروباری معاملات میں نقصان پہنچا سکتے ہیں کاروباری لین دین میں نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اگر آپ نے کسی سے کوئی پیمنٹ لینی ہے تو آپ کے حاسد کی وجہ سے آپ کی وہ پیمنٹ ڈلے کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی برج دلو ایکویریس چوبیس فروری سے لے کر دو مارچ تک آپ کا یہ ہفتہ اگر ہم دیکھیں تو ستاروں کے نشست یہ بتاتی ہے کہ یہ پورا ہفتہ آپ کا سماجی اعتبار سے بہت ہی زیادہ مصروف رہے گا دوستوں شامل ہو جائیں جو آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے کہ ان کے بغیر رہنا آپ تصور بھی نہیں کریں جو کہ اچھی بات ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو بہت سارے معاملات میں فائدہ بھی ہوگا بلکہ خواہشات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات آپ کے اس ہفتے میں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے پینڈنگ معاملات وہ بھی ہو جائیں گے اور آنے والی زندگی کے لیے کچھ اچھے اقدامات بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں ایک چیز پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنے معاملات کھل کر دوسروں پر واضح نہیں کرنے اپنی باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے قریبی ہیں یا آپ کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے بہن بھائی ہیں والدین ہیں اولاد ہیں میاں بیوی ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے دل کی باتیں شیئر کریں ان سے ہٹ کر اگر آپ کسی سے کرتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے فنانچلی طور پہ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا اور بہتر رہے گا فنانچلی طور پہ بہت زیر معاملات میں فائدہ بھی ہوگا کچھ پینڈنگ پیمنٹس اگر کہیں سے آنی کی کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے بلکل بھی نیگلیجنسی جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریولنگ کے معاملات بہت زیادہ رہیں گے آپ کو رشتہ داروں کے حوالے سے کاروباری لحاظ سے یا کسی بھی قسم کی دوسری وجوہات کی وجہ سے آپ کو ٹریول بہت زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی اس ہفتے میں ایکٹیوٹیز بہت زیادہ رہیں گی سماجی اعتبار سے جیسے میں نے بتایا کہ ٹریول تو مسروفیت رہیں گی لیکن اس کے ساتھ آپ کو دوسرے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلا وجہ ٹریول اچھا ہے گھر کی طرف سے سکھ ملے گا بلکہ آپ کے گھر والے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی جو زندگی بھر کی خدمات ہیں آپ کی جو محنت ہے آپ نے اپنے گھر والوں کو جس بھی حال میں رکھا ہے آپ اگر میل ہیں مرد ہیں آپ نوکری کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ کام کرنا سکھائے گی اور آپ کے اندر خوش اخلاقی جو ہے وہ بھی پیدا کرے گی جو کہ بہت اچھی بات ہے ایجوکیشن کے حالے سے دیکھیں وہ برج دل والے افراد جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے اپنی پڑھائی پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ اس ہفتے کچھ ملا جلا سا رجان رہے گا کئی دفعہ دل کرے گا اور کئی دفعہ آپ کا دل نہیں کرے گا محبت کے معاملات بھی اس ہفتے میں جس طرح سے چل رہے ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے آپ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے دل کی بات یا دل کا پیغام یا پروپوزل آپ اپنا بھیجوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بغیر دیر کی فوری طور پر بھیجوان دیں اگر اس کو آپ لیٹ کریں گے تو آگے چل کے کسی نہ کسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے میں اچھے رہیں گے نیکے نظر بد آپ کو لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹی موٹی بیماری یا کوئی نہ کوئی کمر کا درد یا جسم کے حصے میں کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے نظر بد کے لیے بہترین صدقہ کالے رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا اس میں غفلت آپ نے نہیں بھرتنی شریک حیات کے حوالے سے لائف پارٹنرز جن کا تعلق ایک ویریس سے ہے برج دلو سے ہے تو ان کا یہ پورا کا پورا ہفتہ ماشاء اللہ اچھا اور بہتر رہے گا اس میں وہ دل کی باتیں جو آپ بہت عرصے سے کرنا چاہتے تھے وہ اس ہفتے میں آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اپنی باتیں کرنے میں تاخیر نہیں کرنی یہ نہ ہو یہ اچھا وقت گزر جائے اور بعد میں صرف پشتاوہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں رہ جائے اس کے بعد اگر رشتہ داروں کے معاملات دیکھے تو رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاب تعلقات کافی حد تک اگر کوئی ناراضگی ہے وہ بہتر ہوگی اور ان کی طرف سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کامیابیوں کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کا ماشاء اللہ اچھا ہے کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈلے پریشانی اگر کوئی پیچھے سے چلتی ہوئی آرہی ہے ماضی کے کچھ معاملات میں اگر رکاوٹیں ہیں وہ رہیں گی لیکن اس ہفتے نئے کام شروع کرنے کے حوالے سے یا روز مرہ کے معاملات میں کوئی رکاوٹ پریشانی ڈلے ایک پرسنٹ بھی دیکھنے میں نہیں آرہا تو کوشش کریں کہ اس ہفتے میں جتنا زیادہ آپ کو مصروف رکھیں گے جتنا زیادہ آپ اپنے کاموں کو مصبت کرنے کی طرف رجحان رکھیں گے اپنا دھیان رکھیں بہتر ہے لیکن کچھ معاملات میں دوسروں پہ ریلائے کرنا دوسروں پہ ٹرس کرنا خاص طور پہ اگر آپ کا کاروبار ڈیوائیڈ ہے یعنی میرا مطلب ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہے تو اس میں تھوڑا سے احتیاط کریں بہن بھائیوں کے ساتھ کاروباری معاملات میں کچھ باتوں پہ اختلافات ہو سکتا ہے وہ لین دین کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں وہ ڈیسیزن پاور بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ چیزوں کو ہم اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں رکھیں تو آپ نے بہت زیادہ پریشر ائز نہیں کرنا کیونکہ یہ چیز آپ کے کاروبار کو ڈیمج کر سکتی ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اور اس ہفتے کاروباری معاملات میں کچھ نقصان کا بھی اندیشہ ہے پروفٹ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آپ کی خواہش ہے سماجی اعتبار سے شروع میں جیسے میں ارز کیا کہ بہت زیادہ مصروف بیزی رہیں گے خواہشات بھی آپ کی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں حاسدین سے آپ نے بچ کے رہنا ہے کیونکہ حاسدین بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے نظر تو وہ آپ کو لگا رہے ہیں اس کے لئے صدقہ کالی چیزوں کا آپ نے اپنا دیتے رہنا ہے یہ ہم نے بتایا برج دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں پائیسز برج ہوت کی برج ہوت پائیسز چوبیس فروری سے لے کر دو ماہز تک اگر ہم آپ کا یہ ہفتہ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کا بہت زیادہ سیکسیس فل رہنے والا ہے جیسے کہ پائیسز والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے ہیں لیکن اس ہفتے بلکل اس کے بارکس چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ بغیر سوچیں اپنے سارے معاملات کر جائیں گے اور اتفاق کی بات یہ کہ اس میں آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی جو کہ اچھی بات ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کہ آپ نے اپنے سارے معاملات کرنے ہیں تاکہ کسی حاسد کی وجہ سے یا نقصان پہنچانے والے شخص کی وجہ سے آپ کو کوئی خرامیاں یا پریشانیاں نہ چھلنی پڑے یہ ہفتہ ذاتی اعتبار سے بہت اچھا رہے گا خوش اخلاق رہیں گے مزاج آپ کا بہت اچھا رہے گا موٹیویشنل رہیں گے خود نہیں بلکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افضائی آپ کرتے ہوئے نظر آنے موشی اعتبار سے یہ ہفتہ بھی اچھا ہے فنانچلی طور پر اس ہفتے میں سٹیبلیٹی آئے گی اخراجات جو ضرور سے زیادہ ہو رہے تھے اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کر پائیں گے آنے والے دنوں میں یہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں لیکن اس ہفتے میں آپ کے اخراجات کچھ حد تک کنٹرول میں آئیں گے اور کھانے پینے کے اعتبار سے کہ آپ ہوتلنگ بھی اس ہفتے میں بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہوتلنگ ضرور کریں لیکن کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ کسی نہ کسی میدے کے امراض میں اس میں پرابلم اس میں مبتلا نہیں ہونا ٹریولنگ بلکل بھی اس ہفتے میں اتنی زیادہ نہیں ہوگی بلکہ مختصر سے رہے گی سیر و تفری کی حد تک محدود رہ سکتی ہے جو آپ کی صحت جسمانی اور ذہنی سکون کا باعث بن سکتی ہے پھر گھریلو معاملات تھوڑا سا تشویش ناک یا تشویش کا باعث ہو سکتے ہیں گھریلو معاملات میں آپ کی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوگی جس کی ویدہ سے نہ خوشگواری نہ چاکی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں یا گھر میں موجود ہے موقع کی مناسبت سے اپنے کام کریں اگر نہیں کریں جلدبازی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے گھر والے جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں یا گلے شکوے بہت زیادہ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے حالے سے دیکھیں سٹوڈنٹس جو پائیسز ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ بہتر اور مصبت نہیں ہے تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایسے پائیسز والے جو کسی کی محبت میں گرفتار ہیں تو یہ پورا کا پورا ہفتہ محبت والوں کے لئے ایک مایوس کن ہفتہ رہے گا کہ محبت کو لے کر آپ بالکل تنہائی میں چلے جائیں گے کسی سے بات چیت نہیں کریں گے نہ کسی سے آپ کا بات کرنے کو دل کرے گا تو تھوڑا سا دنیا داری بھی ضروری ہے محبت بھی ضروری ہے لیکن رشتہ داروں کو اگنور نہیں کرنا اپنے پیاروں کو اگنور نہیں کرنا اگر آپ کے دل آپ کو تھوڑا سا ریلیکس اور ریلیف ملے گا صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ ماشاءاللہ اچھا ہے اگر آپ کے کوٹ کے چہری کے معاملات کوئی چل رہے ہیں تو اس میں بھی خاطرخوا پیشرفت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ ہے کسی بھی قسم کا کولیٹیگیشن کے معاملات ہیں کانونی معاملات ہیں اس میں آپ کو فائدہ اس ہفتے میں ضرور انشاءاللہ ملے گا ہزمن وائف کے تعلقات کو دیکھیں لائف پارٹنر کے تعلقات کو دیکھیں تو وہ اس ہفتے میں کچھ اتنے زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہے کہ تھوڑے سے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں کمپیٹیبیلیٹی ایشوز ہو سکتے ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے انداز سے چلانے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے اختلافات اس میں اضافہ ہوگا اور اپنے مزاج کی وجہ سے آپ کا لائف پارٹنر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے آپ نے اپنے مزاج کو تھوڑا سا دھیمہ رکھنا ہے اگر آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یا میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پائیسز والوں کے مزاج میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کسی سے ناراض ہیں تو بہت دن بہت دن یا کافی دن خاموش رہتے ہیں اپنی دل کی بات نہیں کرتے آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا یہ کسی غلط فہمی کی طرف لے کر جا سکتا ہے اگر آپ کے دل میں اپنے لائف پارٹنر کو لے کر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فوری طور پر کر دیں زیادہ خاموشی کسی بڑے خطرناک طوفان کا اشارہ دے سکتی ہے یہ ہفتہ تھوڑا سا اس حوالے سے تشویش ناک ہے رشتہ داروں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میل ملاقات ملاقاتیں بہت زیادہ رہیں گی جس کی وجہ سے گھر کے گٹوگیدر رکھ لیتے ہیں کوئی ڈینر پہ سب کو بلا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے اپنے گھر کا محول کافی بہتر ہوگا کہ گھر کے اندر موجود افراد اگر کسی نہ کسی بات پر ناراض ہیں تو ان کو ناراضگیاں دور کرنے کا موقع مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیے بغیر ناراضگیاں دور ہو جائیں کامیابیوں کے اعتبار سے یہ ہفتہ کافی سکسیسفل ہفتہ رہے گا اس ہفتے میں کوئی بھی کام کریں گے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم یا رکاوٹ نہیں آئے گی سوائے ایک چیز کے اگر آپ کسی کی ناراضگی کی وجہ سے اپنے گھریلو معاملات کو لے کر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے تو آپ کے کام پینڈنگ کا شکار ہو سکتے ہیں کوشش کریں کہ جب بھی آپ اپنے کریئر یا بزنس کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہو تو اس وقت آپ کے دماغ اور آپ کی سوچوں میں گھریلو معاملات نہیں کروالے آپ کی توجہ چاہتے ہیں بزنس کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا سا اچھا ہے لیکن تھوڑا سا محتاط طلب بھی ہے کہ بزنس میں آپ کو کچھ معاملات میں نقصان ہو سکتا ہے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں اور غلط فیصلے جلدبازی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو آپ نے جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا جو بھی کام کریں اس کو دیکھ بال کے سوچ سمجھ کے اپنا پیپر وقت ضرور مکمل کریں اور بغیر ایگریمنٹ کے کسی کے ساتھ کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا جب تک معاہدہ نہ ہو جائے کسی کو آپ نے اپنی شراکت داری میں زبانی کلامی جو ہے وہ انوالو نہیں کرنا سماجی اعتبار سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کہ آپ کو سوشل لائف کے اندر دوسرے لوگوں کی طرف سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کی عزت آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ مجروع ہو سکتی ہے آپ کی عزت پہ کوئی شخص الزام لگا سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں ان کو زیادہ وسیع پیمانے پر نہ لے کر جائیں خواہشات کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ کوئی اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہے اتنی خواہشات آپ کی پوری ہوں گی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر خواہش کرنا آپ کو کسی نقصان کی طرف لے کر جا سکتا ہے حاسدین بہت زیادہ غالب رہیں گے حسد کرنے والے تنگ کرنے والے ایسے خفیہ دشمن جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں وہ کافی زیادہ غالب رہ سکتے ہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اپنے صدقے اپنے خیرات ضرور نکالتے رہا کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے یہ ہم نے بتایا تمام زارڈک سائنس کا کہ 24 فروری سے لے کر دو مارس کیسا گزرے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی